بیری کے پتے تھوڑے پانی میں باریک پیس کر لیپ بنا کر سر پر لگائیں اور پھر سابون کے بغیر سر دولیں اس سے بار لمبے اور گنے ہو جائیں گے جو بندہ زیادہ پانی پیتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے جو زیادہ کھانا کھاتا ہے وہ سست ہوتا ہے جو بندہ زیادہ بولتا ہے وہ کم اکل ہوتا ہے جو بندہ زیادہ سوچتا ہے وہ اکل مند ہوتا ہے جو بندہ زیادہ موٹا ہوگا وہ کامچور ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن میں سانس لینے یا اس میں پھوک مارنے سے منع فرمایا ہے گاجر کو چبا کر کھانا مادے کی السر بدحضمی مسہوروں سے خون بہنے میں مفیر ہے خون میں اضافے کا سبب ہے ایسی عورت گھر میں جلد گروبت لاتی ہے ناپاکی کی حالت میں کھانا کھاتی ہو رات کو کپڑوں سے جاڑو لگاتی ہو دانتوں سے ناکھن کار دیتی ہو صبح سویرے لیٹ اٹھتی ہو اپنے گھر والوں کا گلہ شکوا کرتی رہتی ہو اپنے سسرال میں کم رہتی ہو اپنے خاون پر یقین نہ رکھتی ہو عورت میں مجودہ زیریلے جراسیم خاون کے سامنے انچا بولنا خاون کے سامنے گسے میں بولنا خاون کے گیر مجودگی میں اس کے گلے شکوے کرنا خاون کے سامنے بےہودہ بولنا دہی کے اوپر کا پانی جگر کو صاف کرتا ہے اور یہ ہر قسم کے ہیپٹائٹس کا علاج ہے لیسن چھیلنے کے لیے اگر انہیں توڑ کر دوب میں رکھ دیں اس کے بعد چھیل لیں تو وہ آسانی سے چھیل جاتے ہیں اگر آپ کے پاؤں میں درد ہے تو زیتون کے تیل سے مالش کریں کشمش کو روزانہ بقائدگی سے استعمال کرنے سے بالوں کا قبل از وقت سفید ہونا رک جاتا ہے گائیں کا خالص گی کے چند قطرے روزانہ ہلکے ہاتھ سے مو کھول کر تالو کا مساج کریں پھر ایک منٹ کن پٹی کا مساج کریں ناف میں بھی لگائیں یداشت تیز بچے کا حافظہ لا جواب زبدست نین اور ٹینچن ڈپریشنز کا یقینی علاج ہے یہ ٹوٹ کا ہمارا ازمودہ ہے چند دن میں یہ فرق آنا شروع ہو جاتا ہے سردرد والے پالک استعمال نہ کریں امروض کھانے کے ایک گھنٹے بعد تک پانی نہ پیئیں ہر کھانے کے بعد اسپگول کی آدھی چھوٹی چمچ ایک گلاس دودھ میں ملا کر پیئیں یہ نسکہ مادے کی تضابیت اور السر میں بہت فائدہ مند ہے سورہ رحمان کم از کم تین دفعہ سننے سے جسم سے کینسر کے سیل ختم ہو جاتے ہیں جامن کی گھٹلی ہم وزن شہد میں ملا کر پیسٹ بنا لیں پھر سلائی کی مدد سے صبح شام آنکھوں میں لگائیں انشاءاللہ موتیا ٹھیک ہو جائے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ مکڑی اپنے جال میں اس لیے نہیں پھنستی کیونکہ اس کے پاؤں میں ایک خاص قسم کی چکناہٹ ہوتی ہے جو عورتیں گھر میں کھڑے ہو کر کپڑے بدلتی ہیں اس گھر میں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے دو چیزوں کی کمی زنکی کے اندر انسان کا بہت عذیت ملتی ہے نمبر ایک رات کی نین انسان کے پوری نہ ہو چہرہ بگڑ جاتا ہے اور دوسرا من پسند انسان میسر نہ ہو تو زنکی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے